اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پہ انیلا سوچتی کچھ ہے ہوتا کچھ ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایڈریس میں سٹیچ کرنے جاؤں گی تو چلیں بتاتی ہوں ساتھ ساتھ کیا کرتی گئی یہاں پہ جو اس کی لائنز ہیں یعنی اس کے اندر جو ڈوریا کپڑے کا بنا ہوا ہے ارز کے حساب سے ہے تو پھر اب مجھے یہ تو لمبی لمبی لائنز کی صورت میں سٹیچ کرنا تھا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ٹراؤزرز کو اس دفعہ ہم تھوڑا سا آڑے کپڑے کے رخ پر یعنی آڑا انسینس کے جو لمبائی ہے وہ چڑائی بن جائے جو چڑائی ہے وہ لمبائی بن جائے تو میں نے اسے اس طریقے سے فلڈ گیا پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس طریقے کا ٹراؤزرز کے ساتھ سٹیچ کروں جس کی سائٹ سیم نہیں ہوتی یعنی باہر والی سلائن ہی ہوتی پھر میں نے سوچا کہ جب لمبی لائنیں ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا لوس بوٹم کی طرح بہت زیادہ لوس نہیں جیسے اگر سات انچ کا پائنچہ ہوتا ہے تو اسے میں نو انچ کا کر لیتی ہوں تو میں نے اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا آف دا کیمرہ کیوں بھلا اس لیے کہ یہ ٹراؤزرز کی کٹنگ میں نے آپ سے بہت دفعہ شیئر کیا ہے ایک ٹیپ آپ سے شیئر کر دوں یہاں پہ یہ ویسے تو یہ جب ڈریس ٹیچ ہوگا تب بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب بھی آپ نے کپڑے کی لمبائی کو چڑھائی چڑھائی کو لمبائی بنانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اندر ایکسٹرا مارجن چڑھائی میں بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے اور لمبائی اگر آپ کی ٹراؤزر کی 37 انچیز ہے تو آپ نے 38 رکھنی ہے کیونکہ اکورڈنگ ٹو مائی مم آز ایکسپیرینس انہوں نے کہا کہ آڑا کپڑا جڑا ہوندہ ہے نا پتر وہ اتھے ہی چڑھی چلا جاندہ ہے بہلے اس کی بازویں لگائیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے نا برینڈز آڑی بازویں دیتی ہیں چلے آگے جلتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے سوچا تھا اس کی کرتی کرنگ کروں گی لیکن اس سے پہلے ہو گئی تھی کافی رات اور میں نے بہت زیادہ اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے تھے کرتے کرتے میں تھا گئی تھی رات کو امی نے میں نے آپ کو پہلے یہ کپڑا دکھایا تھا تو امی کہنے دیں میں نے ہونے ہی سیکھے دیتے ہیں ہونے ہی سیکھے دیں جب امی زد پہ آتی ہے پھر اس کے بعد میں نے کسی کی نہیں چلتی پھر کہتی ہی تمہیں چل ملے لے کپڑے سیکھے پھڑائی چلی جانی ہے وہ جو آخر میں آپ کو وہ سیکھری نظر آ رہا ہے یہ بھی کارٹ سیٹ ہے اس کے ساتھ کی ماشاءاللہ سے نلکی نہیں آئی تو میں نے سینہ آگیا ہے اچھا جی اب تھا یہ کہ امی کہتی ہی تو امی نے چل ملے لے کپڑے سیکھے دیں نہیں تو اس دفعہ میں نے دوئین چڑائی میں کم رکھا ہے کیونکہ امی کا وزن کافی حد تک کم ہو چکا ہے لیکن کھلے کپڑے اس لیے امی کو سیکھے دیتی ہوں کہ امی نے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اور پھر وہ کافی جھکے جلتی ہیں تو پھر اس سے تو لوس لگے گا ہی لگے گا بہرحال جی اس دفعہ 32 کے بجائے میں نے ٹوٹل کٹنگ جو کپڑے کی چڑائی کی رکھی تھی وہ 13 چیز وہ بہنے جو کہتی ہیں تھوڑا ایکسٹرا لارج تو ایکسٹرا لارج میں ہی یہ ایکسٹرا سے ایکسٹرا تھوڑا لارج ہو جاتا ہے تو چلیں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ کیسے میں امی کی کمیز کٹنگ کرتی ہوں پہلے میں نے تیس ان چڑائی کا کپڑا کٹا چڑائی کے رخ پہ اگلا پچھلا پلہ ایک ساتھ ہی تھا کیونکہ بڑے عرص کا کپڑا ہے نا پھر اس کے بعد اس سے میں نے لمبائی کے رخ پہ ڈبل فولڈ کر کے اوپر جو ترچان سی آ رہی تھی اور اس طریقے کے بارے میں سوال آتے ہیں تو اتنے سارے آ جاتے ہیں اتنے دفعہ میں ایکسٹرین کر چکی ہوں امی کا شولڈر میں نے رکھا ہے سارے آٹھ انچ آرم ہول کی ڈیپتھ جو یہاں پہ رکھی ہے اس دفعہ وہ میں نے نو انچ رکھی ہے اور چیسٹ کی فٹنگ فوٹین انچز رکھی ہے اور بیک گلے کی سوری بیک آرم ہول کی میں نے یہاں پہ مارکنگ کر لی تھی تیرہ جو گہرا رکھتی ہوں امی کا وہ میں پون انچ رکھتی ہوں گلے کی چڑائی میں نے سات انچ تیار رکھنی ہوتی سمپل سا گلہ پہنتی امی اس کے اوپر اگر میں نے اچھا یہ جو میں نے آرم ہول کی ڈیپتھ تھی نا اس کا سینٹر کر کے تقریباً آدھا انچ اندر کی ڈیپتھ لے کے فرنٹ آرم ہول کی میں یہاں پہ شیپ ڈراؤ کر لیتی ہوں اچھا کمر کی فٹنگ جو شولڈر سے نیچے تک ہے نا وہ تو میں پندرہ انچ تک لیتی ہوں لیکن امی جو ہے نا وہ چوک تھوڑے چھوٹے پہنتی ہیں کمر تو میں نے جو چیسٹ کی فٹنگ ہے اس سے ایک انچ کمرک دی چاہیے کی کورتی بندی ہے فوٹی فور انچز لنگ بندی امی کی ہائٹ مجھ سے زیادہ ہے لیکن یہ کہ اب وہ اس طرح آڑی ہو کے چلک آڑی ہو کے لیکن میں ہر چیز پہ آڑی ہو رہی ہیں وہ تھوڑی سی چھککے چلتی ہیں نا تو اس کی وجہ سے پھر کپڑے جو ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے اسے لمبے لمبے سے ہو گئے ہیں یہاں بھی میرا خطیجہ ہے مجھے پیپرز بنانے تھے لیپٹاپ کو میں نے جب ریفرش کروایا تھا تو سارے اس کے اندر سے سوفٹوئر اڑائے ہوئے تھے پھر جی وہ اس کو میں ذرا فارغ کر رہی ہوں سائر سے جو کپڑا بچا تھا الحمدللہ اس دفعہ بازو اسی کے اندر سے نکلا یا نہیں تھے اگر رہے دے اندر جوڑ پیجان دا تو میرے پچھے ممہ جانی نے پیجان دا آج کل امی کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے سارے بچوں کی کسریں میرے پہ ہی نکالتی ہیں ایک بچہ جو پاس ہوتا ہے وہ بچارہ میری طرح ایسے ہی ہوتا ہے ہر وقت خدمتیں بھی کرتے رہو تو سنو دے بھی رو تو میں نے پھر امی کو رات کو کہا میں نے کہا میں جس کی جو بات ہوتی ہے اسی بچے کو ڈانڈ دیا کریں مجھے نہ ڈانڈ آگ رہے سب کے بدلے میں پریشان ہو جاتی ہوں آج بازو کتھ لنبائی کے دونوں بازو میں ساتھ ہی لنبائی کے رخ پر فولڈ کی ہے ابھی آپ کو اس کی ریزن پتہ چل جائے گی اس طریقے بغیر جو کہتے ہو نا آپ لوگ کے اس طریقے کیوں کرتی رہتی ہوتے ہیں وہ کتنا ٹیڑا میڑا فولڈ ہوا ہے ابھی میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طریقے ذات یہ وجہ ہوتی ہے انیلا کوئی بات بتاتی ہے نا تو پرکٹیکل اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتی ہوتی ہے اپنے کاموں کے اوپر پھر آپ لوگ کو بتاتی ہوتی ہیں میں تھوڑی نتاڑے بھی بجلی دے بیلانت میرے بھی بجلی دے بیلانت ماشاءاللہ ویسے بھی بڑے آتے ہیں آپ استعمال کریں پنکھیں چلنے سے آ جاتے ہیں بتائیں کتنی گرمی ہو گئی آپ لوگوں کے شہروں میں دب تک کہ بازو پریس ہوتی ساتھ دیتے ادنی گرمی ہے کہ گلہ خراب ہو گیا میرا رات کے ٹائم تھنڈ ہے صبح کے ٹائم تھنڈ ہے چنگچی میں جاؤ تو پھڑ پھڑاتے ہو جاتے ہو بازو کی اندر کی طرف سے گہرائی پہلے تو میں امی کی سارے پانچ انچ رکھتی آپ کو بتا ہے کمیز کی فٹنگ تھوڑی سی میں نے چینج کی ہے تو میں نے سارے چار انچ رکھی ہے اور یہ دیکھیں یوں کھول کے دو حصوں کو کٹنگ کرنے کے لیے میں نے ویسے فولڈنگ کے چال آئے تھے اچھا اس کے بعد بازو کو آگے سے فرنٹ سے کٹو کٹو کر لیں اچھا مزے کی بات بتا ہے کیا ہوئی کرتی سیمپل سے سٹیچ کرنی تھی بازو کو آگے سے نو انچ رکھ کے اس کو یوں ترچھا کٹ کر لیا ہے اس کے اندر جو کڑھائی آپ کو وائٹ وائٹ ڈوٹ ڈوٹ نظر آ رہے ہیں اینے پنگا کیتا ہے ایسے دگمگائی ہے نا کہ بس نہ ہی بتائیں تو پھر بھی میں نے امی کو میں نے پہلے ہی کہا تھا امی کڑھائی والا کپڑا ہے آپ کو پتہ نہیں سوٹ کرتا ہے آپ کو زد لگی بھی امی کو فلورل پرنٹس جو بلاک کے اوپر بڑے اچھے لگتے ہیں لو جی کرتا فٹو فٹی سیتا ہے میں نے تقریباً پون گھنٹہ اس لیے لگا تھا کہ میں نے ذرا تھوڑے سے چاہ کر کے پورے پھر سینہ ہوتا ہے گلہ میں نے امی کا رکھا ہے سات انچ چوڑا اور گہرائی میں نے ساڑھے چینج رکھی تھی جو کہ تیرے کی اوپر سلائی کے بعد چینج رہ گیا ہے پیچھے میں نے اورے پٹی لگا دیا ہے اور رے پٹی اسی کی لگا دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس دفعہ چیسٹ فٹنگ میں نے فورٹین انچز رکھی ہے کمر میں نے برحال تھرٹین کر دیا ہے اور چاکر داوین امی سیمپل فولڈنگ ایک ہی سلائی پسند کر دیا ہے لبل سلائی میں امی کہتی ہے میں نے چوب دیا لے سے میں نے کتنے ڈریسز پر لگا کے دیا ہے امیوں دھیڑ دیتی ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اپنے چاک داویں میں نے اس طریقے سے موڑتی ہو امی کا اس طریقے سے امی کو میں نے وہ نہیں موڑ کے دیا تھا امی کہتی ہے تو کپڑا کچھڑ ہے میری کمیزہ اب مجھے بتائیں میں امی کو میں نے امی کے ساتھ رہنا ہے اچھا آجا بازو کے آگے بھی ایک سلائی لگی ہے اور باز اس کے بعد یہ والا ڈریس میں نے رات کو کمپلیٹ کر لیا تھا شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو ابھی بچے گھر آئے تھے سکول سے تو میں سوچیا کہ یہ بھی سوٹ سل گیا ہے اس کے ساتھ اب میں نے ٹراؤزر رکھ کے دکھا دیا آپ لوگوں کو اچھا آج کل بھائی کتا ان ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہ دوپٹا ہے دوپٹے کو بھی میں نے دکھا دوپٹے کو پھر میں نے بھی فیرحال کچھ نہیں کیا چلیں آجا جی ٹراؤزر کی طرف ٹراؤزر کو میں نے باکس ٹراؤزر کی لوگ دیا جب میں نے اس کے بارہنچ کا پانچہ بننایا اور ہینکیا ہوا تھا تو ہمیں کہتے ہیں ہے نہیں کڑی یہ ادھے چوڑے پہنچے میں نے کمی چل رہا ہے نا سب کچھ اچھا پھر نا اس کو میں نے چار پیسیز میں جس طرح ہاں ٹراؤزر کٹ ہوتا ہے وہ ہی ہے لیکن گھٹنے کی چڑھائی تھوڑی سی چوڑی رکھی اور گھٹنے سے لکے پانچے تک سٹریٹ رکھا ہے باہر سے بھی اندر سے بھی یہ بیل باٹم نہیں ہے آپ کو شاید اس کی لک نظر آ رہی ہے اور ان سیم کی سلائسے ہمیشہ کریز بیٹھتی ہے اور باہر کی طرف یہ ایکسٹرا مارجن جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ پینٹ سٹائل میں بھی اس کو کریز بنا کے پریس کر سکتے ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا اس طرح لیے رکھنا تھا ہینگ کرنا تھا اس وجہ سے میں نے اسے کر لیا ویسے جب میں پہنوں گی تو میں ویسے بھی کریز بنا لوں گی تو اس کے اوپر الاسٹرک اوورال لگائی ہے بیلٹ والا کونسپٹ مجھے نہیں پسند آتا ہے اچھا جی گلے کے اوپر یہ والا گلہ میں نے آپ کو پائپین کی صورت میں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے تکونیوں کی صورت میں ڈریسنگ مینیا پر سکھا دیا ہوتا اور گلہ میں نے بیشیے بھی بنانا ہوتا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس میں کمفورٹیبل رہتا ہے دیک کے اوپر میں نے ریپٹی لگا دی تھی اور بازو کے آگے یہ والی لیس لگائی تھی اور سائٹ پہ جو بارڈرز دیا گیا تھا اس کا کہیں پہ یوز نہیں آرہا تھا تو پھر میں نے پلٹے کی صورت میں سے یہاں پہ لگا لیا ہے اور اس کی ابھی ماشاءاللہ سے ترپائیوں ہونے وہی والی بات ہے باقی میں نے بہت کوشش کیا ہے بٹ نہیں اچھا اس دفعہ میں نے کمر میں تھوڑا سا خم دیا ہے چیسٹ اگر ٹوئنٹی ہے تو میں نے نائن نا ہاف انچیز یا نائن انچیز کمر رکھی تھی دامن کے اوپر سمجھانے والی بات ہے آپ لوگوں کو کہ میں نے کس طریقے سے لیس لگائی اس کے اوپر دامن کے اوپر بھی پلٹے کے ساتھ لیس لگائی اس میں سے کپڑا نہیں موڑا ہے کیونکہ یہ لیس جو تھی تھوڑی تلے والی تھی اور یہاں پہ جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے چاک کے لیے میں نے دھائنج کا مارجن فولڈنگ کا شرٹ کے اندر ہی رکھا تھا تو میں نے کیا کیا کہ فولڈنگ سے پہلے دھائنج کا نشان لگا لیا اور یہ والی لیس کو ایک پھول بڑھا کے ابھی میں آپ کو لیس دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں تک ہے نا یہ نشان تو ایک پھول میں نے ایکسٹرا اس طرح رکھ کے لگا لیا تھا پہلے دامن پہ میں نے پلٹا لگایا بعد میں چاک فولڈ گئے تو جب میں نے اسے چاکوں کو فولڈ کرنے لگی تو ایکسٹرا پھول کٹ کر دیا اور اس کی انسیم جو تھی یعنی وہ چھپنے والا حصہ تھا لیس کا وہ اس کے اندر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہوگا یا نہیں دکھ رہا تو بڑی اچھی بات ہے تو یہ پھول ادھر تھا پھول نکال لیا وہ کہیں اور کام میں آ جائے گا اور یہاں پہ اس کا دھنسہ دیتے یا پھر آپ ڈائریکٹلی میں نے کوئی لیس تھوڑی نہ لگانی تھی کہ میں اس کی اتنی وہ لاتی کم بختی لاتی بیک کے اوپر بھی میں نے اس کے اوپر ایسی لیس لگائی ہے آرگنزا وغیرہ لگانے کا اس لیے نہیں کہ میں نے بہت سارے ڈریسز میں دیکھا ہے کہ آرگنزا لگتا ہے تو دامن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے بسوں میں جب چنگچی میں اڑتیں چڑی ہیں تو ہواوں سے پلو اڑتے چلے جاتے ہیں مجھے وہ کرتے کبھی نہیں پسند آتے ہاں آپ فارمل ڈریسز پہ وہ کر سکتے ہیں دوبٹہ اس کے ساتھ یہ دوبٹے کے اوپر میں سوچ رہی ہوں کہ سادہ پیکو کروائی جائے مجھے اتنا زیادہ کوئی فینسی نہیں چاہیے کیونکہ ایک دوبٹے کی لیس اگر سیمپل لیتے ہیں تو آٹھ سو نو سو کی آتی اور اگر آپ ڈائی کر آتے ہو کیسے لگا ہے میرا جوڑا بتائیے گا ضرور اور رمضان کے کتنے سارے روزیں گزر گئیں دعا میں یاد رکھیں میری طبیعت کے حوالے سے میرا گلہ بہت زیادہ پھر سے غراب رہنے لگ پڑا ملتی ہوں نیکس فلوگ میں اپنا بہت خیال رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے رب را کافی امان اللہ اللہ حافظ